بلوڈستان سے تعلق رکھنے والی قوم پریس جماعتیں عام طور پر حکومتی اتحاد کا حصہ بنتی ہیں حکومتیں ان کے مطالبات ماننے کی حامی بھی بھر لیتی ہیں کچھ عرصہ گزا جانے کے بعد وہ حکومت میں رہتے ہوئے یا آپوزیشن بینچو سے حکومت کی وعدہ خلافیوں پر صدای احتجاج بلند کرنا شروع کر دیتی ہیں بلوڈستان نیشنل پارٹی بلوڈستان عوامی پارٹی یا پختونخواہ میپ سبی کی کہانی تقریباً ایک جیسی ہی ہے اگرچہ اس بار بھی ان جماعتوں کو زیادہ نشستیں نہیں ملیں اور قومی سملی کی ایک ایک نشست پر محدود کر دیا گیا ہے لیکن بلوڈستان عوامی پارٹی پہلے سے ہی حکومت اتحاد کا حصہ ہے ایسے میں بلوڈستان سے واحد توانہ آواز سردار اختر منگل کی ہے جو انہیں دو سو اکسٹر سے کامیاب ہو کر ایوان میں پہنچے ہیں سردار اختر منگل دو ازار اٹھارہ میں قومی سملی کے رکن تھے اور ابتدا میں ایک معاہدے کے تحت وہ تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ بنے لیکن بعد میں الگ ہو گئے تحریک ادم اعتماد میں بھی انہوں نے پی ڈی ایم اور اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا اب انتخابات کے بعد وہ مسلسل مبینہ دھاندی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں تحریک انصاف کی قیادت نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور دونوں جماعتوں نے دھاندی سے متعلق یک سا موقف بھی اپنایا ہے اس کے باوجود سردار اختر منگل صرف حکمراء اتحادی نہیں بلکہ تحریک انصاف سے بھی خائف ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نئی حکومت اور اپوزیشن دونوں سے کوئی امید نہیں ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں بحثیت ارکنے قوم اسملی اپنی ریجسٹریشن کرانے کے بعد اردو نیوز کے ساتھ گفتگو میں سردار اختر منگل نے کہا کہ ہم یہ بارویں الیکشن لڑ رہے ہیں اور الیکشن میں ہی کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے یہ سب سے انوکھا الیکشن ہے جہاں محنت کسی اور نے کی اور پھیل کوئی اور لے گیا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو حکومت بنانے جا رہے ہیں وہ ہمارے بھی دوست رہے ہیں اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی ہمارے دوست رہے ہیں اس لیے ان دونوں کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہے اگر پارلیمنٹ میں کوئی تیسری جگہ ہوتی تو میں وہاں بیٹھنا پسند کرتا لیکن تیسرا کوئی آپشن نہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ حکومت میں جائیں گے تو انہوں نے واضح کیا کہ حکومت میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پارٹی سربراہ اختر مینگل جمہوری وطن پارٹی جے ڈیو پی کے سربراہ نواب اکبر بگٹی کی حمایت سے وزیر اعلی بننے میں کامیاب ہوئے لیکن تھوڑے ہی عرصے میں پارٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے اور اختر مینگل کو بلوڈستان میں جہوری ہتھیاروں کے تجربات کرنے سے متعلق پارٹی سے مشاورت نہ کرنے کے الزامات کے باعث استیفہ دینا پڑا بین پی مینگل نے دوہزار دو اور دوہزار آٹھ کے عام انتخابات فوجی ڈکٹیٹر پروید مشارف کی سربراہی میں کرانے کی وجہ سے ان میں حصہ نہیں لیا تھا اس کے باوجود ان کی پارٹی کے تین رہنما قومی اور صوبائی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور پارٹی کا ایک سینیٹر بھی منتخب ہوا جنہوں نے سن دوہزار چھے میں اپنی نشستوں سے اس وقت استیفہ دے دیا جب بلوچ کوم پریس رہنما نواب اکپر بکٹی کو قتل کر دیا گیا بین پی مینگل نے دوہزار آٹھ کے انتخابات کا بائی کٹ کیا اور گراچی جیل سے رہائی کے بعد اختر مینگل نے چار سال تک خود ساختہ جلوطنی اختیار کر لی اور دوہزار دیرہ میں وطن واپس لوٹ کر چیست میں متحرک ہو گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا